دنگشکار دوستو میں آپ کو آج کے ویڈیو میں ایک میجیکل بریدنگ ٹیکنیک بتاؤں گا جسے میں نے خود ایکسپیرنس کیا اور بہت سارے لوگوں ایکسپیرنس کروار ان کے میجیکل ریجلٹ آئے یہ بریدنگ ٹیکنیک میری نہیں اسے میں پہلے بھی اس پر ویڈیو بنا چکا ہوں یہ ڈاکٹر انڈریو ویل نے کھوجی اور یہ سچ مچھ میجیکل ہے اس کو بلتے ہیں فور سیمین ایٹ بریدنگ ٹیکنیک میں نے خود ایکسپیرنس کر کے دیکھا اس کو اور کئی دنوں سے کر رہا ہوں کچھ مہینے ہو گئے مجھے اور بہت فائدہ ہوتا ہے اس سے اس سے کیا کیا فائدہ ہوں گے آپ کو ٹیپ سلیپ آئے گی آپ کا بلٹ پریشر مینٹین رہے گا آپ کی ایمیونٹی بڑھے گی آپ کا مائنڈ پیسپول رہے گا آپ کا پلسرٹ ڈاؤن ہو جائے گا آپ کی ہرڈ بھی ڈاؤن ہوگی لیبل میں آ جائے گی بہت ساری ملٹیپل بینیفٹ اور سب سے بڑی بات خاص بات کیا کرنے میں بہت تھوڑا سا سبہ لگتا ہے آپ کو کیا کرنا ہے ایک مہینے تک دن میں صرف دو بار اس ایکسرسائز کو کرنا ہے صرف دو بار اور ایک بار میں چاری راؤن کرنے ہیں ایک مہینے تک اور ایک مہینے کے بعد آپ اس کے آٹھ راؤن کرو یا دس راؤن کرو ایک مہینے کے بعد اگر آپ اس ایکسرسائز کے ساتھ کمپورٹیبل ہو تو اچھی لگتی ہے اگر آپ کو تو تو اس بریدنگ ٹیکنک میں کیا کرنا ہے انہیل کرنا ہے تو ایک سے چار تک کاؤنٹنگ گھنی ہے پھر ایک سے ساتھ تک ہولڈ کرنا ہے پھر ایک سے آٹھ تک موں سے چھوڑنا ہے لائک دیس دیکھئے میں نے آپ کو دو ہی بار کر کے دکھایا ہو چار بار کرنا ہے چار بار کرنے میں کتنی دیر لگے گی جاتا سے ایسا تیس سیکنڈ بیس سیکنڈ ہے نا پھر اتنی ہے یا چالیس سیکنڈ لگ جائیں یا ایک منٹ لگ جائیں جیسا آپ کرتے ہو بہت ہی آسان ہے ایک سے چار تک گنتی تک انہیل کرنا ہے یعنی انہیل کا مطلب سانس کو اندر کھیچنا ہے ایک سے ساتھ تک گنتی گنتے ہوئے سانس کو اندر روکنا ہے ایک سے آٹھ تک گنتی گنتے ہوئے موں سے چھوڑنا ہے یہ ایک دم میجک کی تیرے کام کرتی ہے انگزائیٹی ٹینشن ڈپریشن سلپ لیسنس انہیں جڑ سے گتم کر دیتی ہے اسے جرور کیجے گا اور اسے آکسیجن کا لیویل بھی بڑھتا ہے آپ آکسی میٹر لگانا اور اس بریدنگ ٹیکنک کو کرنا اور خود ہی چیک کرنا جب لیویل گرنے لگے تو اس ایکسرسائز کو پھر آپ بار بار بھی کر سکتے اور ریپیٹیڈ لی بھی کر سکتے اس کا کوئی سائیڈ افریکٹ نہیں ہے اور یہ پوری طرح اسے ٹیسٹیڈ ہے تو آپ اسے کرنا جروع اس سے بیجکل ریجلٹ ملے گے اور بہت زیادہ unbelievable فائدے ہوگے ٹیکنکیں یہ چھوٹی چھوٹی رہتی ہیں جو اچھی چیزیں ہیں اچھی باتیں اچھی ٹرکس اچھی ٹیکنک انہیں ہمیں اپنی جندگی میں شابل کر لینا چاہئے اس ویڈیو کو بہت سارے لوگوں کے ساتھ شیئر کریں اور جب وہ اپنے فیڈ بیک دیں ان کو بولنا کہ ارد کے فیڈ بیک جرور دینا اور اب بھی ٹھیک اسی سمیسے سیکسرسائز کو کریں میڈیٹیشن کرنے کے پہلے اس ایکسرسائز کو کریں من ایک دم جانت ہو جائے گا آنکھیں کھولنے کا منی نہیں کرے گا آپ کو آپ کر کے دیکھنا اور ویڈیو پر کمنٹ کرنا اگر اچھا لگے تو پسند آئے ویڈیو تو لائک ضرور کرنا نئے ہوں چینل پر تو سبسکرائب کر لیجئے میری لکھوئی کتاب من اور دھیان ہر سمسے کا سمادھان لینے کے لیے ڈسکرپشن باکس میں منہیں لنک دے رکھی ہے وہاں سے آپ لے سکتے ہیں فیس بک پر میرے نئے نئے کیوٹس پڑھنے کے لیے مجھے فالو کر سکتے ہیں میرے نئے چینل کو بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں اس کے بھی لنک دیئے ہیں میرے ٹیلیگرام پر ایک نیا چینل ہے اسے بھی آپ مہینی پنوریزم نام کا چینل ہے اسے سبسکرائب کر سکتے ہیں ساری لنکس میں ڈسکرپشن باکس میں پروائیڈ کر لوں بہت بہت شکریہ بہت بہت اکنے واد من اور دھیان آپ کی ہر سمسیا کا سامادھان اسے آپ گھر بیٹھے انیکوں لوگوں پر آزمائے ہوئے چوون ودھیا سیکھ سکتے ہیں یہ کرنے میں بہت آسان ہے اور بہت ہی نشتیت ریزلٹ دیتی ہے تو سوچئے مت نیچے دیئے ہوئے لنک پر یا واتس اپ نمبر پر آج ہی ہمیں واتس اپ کر کے اپنا آرڈر دیجئے اب من اور دھیان ہر سمسیا کا سامادھان آپ کی زندگی کو ایک نیا مور دے گی